دوستو آپ کا چہرہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو پر ایک ہلکی سی ہسی ہی آپ کے چہرے پر چار چاند لگا سکتی ہے لیکن اگر آپ کے دانت پیلے ہیں ان میں کیڑے لگے ہیں اور اگر آپ کے موں سے بدبو آتی ہے تو آپ آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھنا آج ہم آپ کو آپ کی ان سبھی سمسیوں کے سمادھان بتانے والے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائیں گے جس کے بعد آپ آسانی سے اس کا پریوک کر سکتے ہیں اور ان دیشی طریقوں سے آپ اپنی سبھی سمسیوں کو دور کر سکتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں نمو اتھائے ضرور لکھیں ایک گروہ جی جو کی آئروید کے بہت بڑے گیادہ تھے اپنے ششیوں کے ساتھ ایک جنگل میں آشن برا کر رہا کرتے تھے ایک دن ایک ششیہ گروہ جی سے کہتا ہے کہ گروہ دیو میرے من میں ایک پرشن آیا ہے کلپیا کر کے آپ اس کا اتر دیں میرے من کو شاند کریں یہ سن کر گروہ جی کہتے ہیں کہ بیٹا پوچھو تمہارے من میں کیا پرشن اٹھ رہا ہے پھر وہ ششیہ گروہ جی سے کہتا ہے کہ گروہ ہم اپنے داتوں کو سست کیسے رکھ سکتے ہیں اگر کسی کے داتوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں اگر کسی کے دات پیلے پڑ جاتے ہیں تو ان کو کیسے صحیح کریں کیا گروہ دیو اس کا کوئی اپائے ہے جس سے ہم اسے ٹھیک کر سکیں پھر وہ گروہ جی کہتے ہیں کہ بیٹا داتوں کو چمکدار اور مضبوط بنانے کا طریقہ جاننے کے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آخر یہ سمسیہ ہوتی کیوں ہے کیونکہ جب تک ہم سمسیہ کو جڑ سے نہیں پکڑیں گے تب تک آپ سمسیہ کا سمادان نہیں ڈھونڈ پاؤ گے پھر گروہ جی کہنا شروع کرتے ہیں کہ دانت خراب ہونے کا سب سے پہلا کارن یہ ہے کہ کچھ ماتا پتہ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ دودھ کے دانت کی زیادہ دیکھ بھال نہیں کرنی چاہیے اس کی اتنی دیکھ بھال کرنے کی کوئی عوشکتہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ ازتھائی ہوتے ہیں لیکن سبھی ماتا پتہ کو اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ بیٹا کم سے کم تین منٹ تک برش ضرور کریں اور اپنے داتوں کو اوپر نیچے اچھے طریقے سے ساف کریں برش کو دانتوں کے چاروں طرف اچھے طریقے سے گھومانا چاہیے بچوں کے دانتوں کا انیمل ویسک لوگوں کے مقابلے کم مضبوط ہوتا ہے اور ان کی دار کی گہرائی زیادہ ہونے کی وجہ سے دانتوں میں فسا ہوا کھانا نکالنے میں بہت مشکل ہوتی ہے جس سے ان کے دانتوں میں کیڑا لگنا درد ہونا پیلاپن کی سمسیہ ہونا عام بات ہے اس لیے اپنے چھوٹے بچے کو ہمیشہ یہ سکھائیں کہ برش کو ہمیشہ دھیان پوروک کرنا چاہیے تاکہ انہیں آگے دانتوں سے جڑی ہوئی کوئی سمسیہ نہ ہو پائے اس کے آگے وہ گروہ جی اس ششے کو دانت خراب ہونے کا دوسرا کارن بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھانے کو ٹھیک طریقے سے دونوں طرف نہیں چباتے ہیں بیٹا کھانا چھوانے کی جو پرکریہ ہوتی ہے وہ ایک ایسی پرکریہ ہوتی ہے جس سے آپ کے دانت دونوں طرف اپنے آپ صاف ہوتے رہتے ہیں لیکن بیٹا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کھانے کو صرف ایک طرف کے دانتوں سے ہی چلاتے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہوتا ہے دانتوں کے خراب ہونے کا بیٹا اگر آپ کھانے کو صرف ایک طرف سے جب کھائیں گے تو آپ کے اس دانت کی طرف کی جو کیوٹی ہوتی ہے اور دوسرے دانت کی طرف جہاں آپ اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں وہ دانت آپ کا خراب ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ جس طرح سے دانتوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی ماشپیشیاں مضبوط اور موٹی ہو سکتی ہیں اور اس سے آپ کے چہرے کی ماشپیشیوں میں انتر آ سکتا ہے جس سے آپ کے دانتوں میں درد اور سننے سے سمبندت پریشانیاں ہونے لگتی ہیں ایسے میں کھانا کھاتے سمیں صرف اپنے کھانے پر ہی دھیان دے اور کھانا دونوں طرف سے چبانے کی عادت ڈالے اور ٹھوس کھانا کھانا جیسے فل اور سبزیاں یہ آپ کے دانتوں کو مضبوطی دیتے ہیں اس کے آگے وہ گروہ جی کہتے ہیں کہ بیٹا دانتوں کو خراب کرنے والی تیسری عادت ہے میٹھے کھاتے پدارتوں کا عادق سیون بیٹا عادق میٹھی چیزوں کا استعمال کرنا ہمارے دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے یہ میٹھے کھاتے پدارت ہمارے دانتوں کو نقصان کیسے پہنچاتے ہیں یہ سمجھنا مہت آسان ہے جب ہم میٹھا کھاتے ہیں تو چینی ہمارے دانتوں سے چھپک جاتی ہے ہمارے مہوں میں موجود بیکٹیریا جیوانوں اس چینی کو کھاتے ہیں اور اسے ایسیڈ میں بدل دیتے ہیں یہ ایسیڈ دانتوں کی اوپری پرچے سے ہم انیمل کہتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور دھیرے دھیرے یہ ایسیڈ دانتوں کو کمزور بنا دیتا ہے اور کیوٹی یعنی کی چھید کا کارن بنتا ہے اس پرکریہ کو دینٹل کیریج یا دانتوں کی سڑنگ کہتے ہیں اگر اس سڑنگ کا علاج نہ کیا جائے تو یہ دانتوں کی گہرائی میں جا کر دانتوں سے نسو تک پہنچ جاتی ہے جس سے درد اور انے طرح کی کئی سمسیائیں اتپن ہو سکتی ہیں اس لیے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ میٹھا کھاتے اور پیتے ہیں جسے کی چوکلیٹ، چائے، کولڈ رنگ، اتیادی یہ سبھی آپ کے دانتوں کے لیے جو ہے آپ اسے جتنا دور رکھیں گے اتنا فائدے میں رہیں گے اگر آپ ریگولر فلو کا جوس بھی پیتے ہو تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دائق ہے تو ایسے میں میٹھے کھاتے بدارتوں اور پی بدارتوں سے بچنا چاہیے اور صحیح دانتوں کی دیکھ بھال کرنا بہت مہتپون ہے اس کے آگے وہ گروہ جی کہتے ہیں کہ بیٹا دانتوں کو نقصان پہنچانے والی چوتھی عادت ہے دھومرپان اور تماکوں کا سیون ایسا کرنا آپ کے دانتوں کو پیلا اور دھبے دار بناتا ہے دھومرپان اور تماکوں میں نکروٹین اور تار ہوتا ہے جو دانتوں سے چپک جاتا ہے انہیں پیلا بنا دیتا ہے اس سے ہمارے جو دانت ہیں وہ گندے اور بدرنگ دکھنے لگتے ہیں دھومرپان اور تماکوں کا سیون کرنا آپ کے مسوڑوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے تماکوں کا سیون مسوڑوں میں کون کی سپلائی کو کم کرتا ہے جس سے مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں جس سے مسوڑوں کی سوجن اور پائریا جیسی بیماری ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے یہ بیماری داتوں کو سہارہ دینے والے ہٹیوں کو نقصان پہنچاتی ہے جس سے دار ٹھیلے ہو جاتے ہیں اور انت میں گر جاتی ہیں دھومرپان اور تباکو کا سیون مھو کے آنکارک بیکٹیریا اور پلیک کی مطرہ کو بڑھاتا ہے پلیک ایک چپ چپا بدارت ہوتا ہے جو داتوں پر چپک جاتا ہے اور اسے صاف کرنا مشکل ہوتا ہے یہ کیوٹی اور مسوڑوں کی بیماریوں کا کارن بن سکتا ہے دھومرپان اور تباکو کا سیون مھو میں بدبو کا کارن بنتا ہے اس کی وجہ سے مھو سے ہمیشہ بدبو آتی رہتی ہے یہ بوری سانس کی سمسیاں کو بڑھاتا ہے جو ساماجے کی صدیوں میں شرمندگی کا کارن بن سکتا ہے اس کے علاوہ تباکو کا سیون مھو گلے اور جیو کے کینسر کے خطرے کو بڑھاتا ہے یہ کینسر بہت ہی گمبیر ہوتا ہے اور جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں تباکو کا سیون مھو کے اندر کسی بھی چوٹ یا پھر سنکرمن کے اپچار کو دھیما کر دیتا ہے یدی آپ کسی بھی دانت کا علاج یا سرجری کروا رہے ہیں تو یہ دھومرپان اور تباکو سیون کی وجہ سے ہی یہ صحیح سمیہ پر ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے ان سبھی کارنوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دھومرپان اور تباکو کا سیون ہمارے دانتوں اور پورے مھو کے سواست کے لیے بہت ہانکارک ہے اپنے دانتوں اور مسوروں کو سوست رکھنے کے لیے تباکو اور دھومرپان سے دور رہنا بہت ضروری ہے اس کے آگے وہ گروہ جی باچوا کارن بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا کم پانی پینا بھی دانتوں کی لیے ہانکارک ہو سکتا ہے جب ہم کم پانی پیتے ہیں تو ہمارے مھو میں لار کی مادرہ کم ہو جاتی ہے لار دانتوں کو صاف رکھنے میں مدد کرتی ہے اور بیکٹیریا کو دور رکھتی ہے لار کی کمی سے بیکٹیریا بڑھ سکتے ہیں جو دانت میں کیوٹی اور سنکرمن پیدا کر سکتے ہیں پانی کی کمی سے مھو سوک جاتا ہے جسے ڈرائی ماؤت کہا جاتا ہے سوکھا مھو دانتوں اور مسوروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ لار کی کمی سے مھو کی صفائی نہیں ہوتی ہے لار ہمارے مھو کا پیہ سنتولن میں بنائے رکھتی ہے کم پانی پینے سے لار کی کمی ہوتی ہے جس سے مھو کا پیہ سنتولن بگڑ جاتا ہے اور ایسیڈی بڑھ جاتی ہے یہ ایسیڈ دانتوں کے انیمل کو کمزور کر سکتا ہے جس سے دانت خراب ہو سکتے ہیں لار کھانے کے کنوں کو دھونے میں مدد کرتی ہے جدی لار کی ماترہ کم ہو جائے تو کھانے کے کن دانتوں پر چپکے رہ جاتے ہیں اور بیکٹیریا کو بڑھاوا دیتے ہیں جس سے دانتوں میں سڑن یعنی کی ڈکے ہو سکتا ہے کم پانی پینے سے مھو کی توجہ پر بھی پربھاو پڑتا ہے اور اس سے دانتوں میں کیوٹی سنکرمن اور انے سمسیائیں ہو سکتی ہیں اس لیے بیٹا دانتوں کی صحت کے لیے پریاب پانی پینہ بہت ضروری ہے اس کے آگے گروہ جی کہتے ہیں یہ سبھی کارند ہیں جن کی وجہ سے آپ کے دانت خراب ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ان سے بچو گے نہیں تو آپ کے دانت خراب ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا پھر چاہے آپ کچھ بھی کر لو آپ اپنے دانتوں کو سوست نہیں رکھ پاؤ گے آؤ بیٹا اب میں تم کو کچھ ایسے نیم بتاتا ہوں کچھ ایسے طریقے بتاتا ہوں جن کا یدی آپ استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کبھی بھی آپ کے دانت خراب نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ چمکتار اور مضبوط بنے رہیں گے موں سے کبھی بدبو نہیں آئے گی اس میں کبھی کیڑے نہیں لگیں گے بیٹا تمہیں نیموں کو دھیان سے سمجھو اسے اپنے جیون میں ضرور اتارنا تو جو سب سے پہلا نیم ہے وہ ہے تیل کھیچنا جسے آئل پولنگ بھی کہتے ہیں ایک پراشین آئیرویدک بدتی ہے جس میں موں میں تیل کو ڈال کر کے اسے کچھ سمیں تک گھمایا جاتا ہے اس سے موں کی سوچتہ اور سواسنے میں صدار ہوتا ہے اس کو دھیان سے سمجھو کہ اسے کیسے کیا جاتا ہے آئل پولنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے تیل کا چین کرنا ہوتا ہے کیونکہ غلط تیل کا پریوگ آپ کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ نقصان دے سکتا ہے تو سب سے پہلے ایک صحیح تیل کا چین کرنا ضروری ہو جاتا ہے آئل پولنگ کرنے کے لیے سب سے اچھت تیل جو ہوتے ہیں وہ تین ہیں جس میں نادیل کا تیل تل کا تیل اور سورج مکھی کا تیل شامل ہوتا ہے ان میں سے آپ کسی بھی تیل کا پریوگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں انٹی بیکٹیریل مون ہوتے ہیں جو آپ کے داتوں کو صاف کرنے کے لیے آپ کے موں کو صاف کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے اب آپ نے ان تینوں میں سے کوئی ایک تیل کو چل لیا اس کے بعد آپ کو صبح خالی پیٹ آئل پولنگ کرنی ہے کیونکہ صبح خالی پیٹ آئل پولنگ کرنے کے لیے سب سے صحیح سمیں ہے صبح خالی پیٹ آپ کو ایک ٹیبل سپون دیل لینا ہے اور اس تیل کو موں میں ڈال دینا ہے اور اس تیل کو اپنے موں میں چاروں طرف گھومانا ہے گھان رہے آپ کو اسے اپنے موں کے کونے کونے تک آرام سے گھومانا ہے تاکہ آپ کے سارے موں کی صفائی ہو سکے اس تیل کو نگلے بینا آپ کو موں میں لگ بھگ پندرے سے بیس منٹ تک چاروں طرف گھومانا ہے لیکن دھیان رہے کہ یہ تیل گلے کے نیچے نہیں اترنا چاہیے پندرے سے بیس منٹ کرنے کے بعد آپ اس تیل کو تھوکتے ہیں اور پھر پانی کے گرارے کر لیں اور گرم پانی سے اپنے موں کو دھو کر کے سامانے روپ سے برش کر لیں یہ آپ کی آئل پولنگ کرنے کی پرکریہ ہے اور اس کے فائدے بہت سارے ہیں صرف یہ ایک کام کرنے سے آپ کو اتنے فائدے مل جاتے ہیں کہ آپ اس کے فائدے جان کر چونک جائیں گے اس سے آپ کے موں میں جمع ہوئے ہانی کارک بیکٹیریا اور ٹاکسنز بہار نکل جاتے ہیں اگر آپ نیمت آئل پولنگ کرتے ہیں تو آپ کے دانت سفید اور چھمکدار بنے رہتے ہیں یہ مسوروں کی سوجن اور رکھ سراف کو کم کرتا ہے اگر کسی کے موں سے بدبو آتی ہے تو اس کے لیے یہ وردان ہے کیونکہ ایسا کرنے کے بعد اس کے موں سے کبھی بھی بدبو نہیں آئے گی یہ آپ کے دانتوں کے درد اور سمویدن شیلتہ کو کم کرتا ہے یہ صرف آپ کے موں سے ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے شریر سے ٹاکسنز کو بہار نکالنے میں مدد کرتا ہے آئل پولنگ کو اپنے دینک دنچریہ میں شامل کرنا آسان ہے اور یہ موں اور دانتوں کے سواست کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ نیمت روپ سے اس کا بھیاس کرتے ہیں تو آپ کو جلدی ہی اس کے فائدت دکھ جائیں گے اس کے بعد گروہ چی دوسرا نیم بتاتے ہوئے کہتے ہیں آپ کو نیم کے دانتوں سے اپنے دانتوں کو صاف کرنا چاہیے نیم کے دانتوں سے دانت صاف کرنے سے آپ کو کئی سارے فائدے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اچھی تازہ اور صاف دانتوں توڑنی ہے یہ دانتوں پتلی اور مٹمیلی ہونی چاہیے ایسا کرنے کے بعد دانتوں کے ایک سیرے کو اپنے دانتوں سے چبا کر کے یعنی برش کی طرح کے ریشے بنا لینا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کی دانتوں تیار ہو جاتی ہے اب باری آتی ہے اس دانتوں سے اپنے دانتوں کو صاف کرنے کی دانتوں کو صاف کرنے کے لیے دانتوں کو اچھے سے اپنے دانتوں پر گھومائیں اسے آپ کو اپنے سبھی دانتوں کی سطح کو صاف کرنا ہے وشش کر کے آپ کے اپنے مسوروں کی سطح کو اچھے سے ساوڑھانی سے پورا صاف کرنا ہے دانتوں کو گول گول موشن میں چلائیں تاکہ دانتوں کی اچھی طریقے سے صفائی ہو سکے پانچ سے سات منٹ تک اس طریقے سے دانتوں کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس دانتوں کو آپ کو فیک دینا ہے اور ہر بار آپ کو ایک نئے دانتوں کا ہی پریوک کرنا ہے برش کرنے کا سب سے اچھا سمیں صبح کا ہوتا ہے صبح صبح برش کرنے سے رات بھر میں یا دن بھر میں جتنی بھی بیکٹیریا آپ کے دانتوں کے اندر جمع ہوتے ہیں وہ سارا کچھ صاف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ رات میں بھی برش کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے دانتوں کے لئے اچھا ہی ہوتا ہے اس سے آپ کا دن بھر میں جو بھی کچھ کھایا پیا ہوتا وہ سب کچھ برش کرنے سے صاف ہو جاتا ہے نیم کے دانتوں سے اپنے دانت صاف کرنے سے آپ کو کئی سارے فائدے ہو جاتے ہیں نیم کے دانتوں میں انٹی بیکٹیریا گھن پائے جاتے ہیں جو دانتوں کی کیوٹی اور مسوڑوں کی سوجن کو کم کرتے ہیں نیم کا پریوگ مسوڑوں کو تیز بناتا ہے مضبوط بناتا ہے اور سوست رکھتا ہے نیم کی تازگی موں کی بدبو کو بھی دور کرتی ہے اور موں کی تازگی بنائی رکھتی ہے نیم کے استعمال سے دانتوں میں پلیک ہٹانے میں پرباوی ہوتا ہے جس سے دانت صفید اور چمکدار ہوتے ہیں نیم کا پرکرتک تتو دانتوں اور مسوڑوں کو کسی بھی پرکار کے ہانی کارک رسائن سے بچاتا ہے اس کے آگے گروہ جی کہتے ہیں نیم سے برش کرنا ایک پراشین اور پرباوی طریقہ ہے جو ہمارے دانتوں اور مسوڑوں کو سوست رکھنے میں مدد کرتا ہے اسے اپنی دنچریا میں ضرور شامل کریں اور دانتوں کی سمسیاں سے نزاد پائیں اس کے آگے گروہ جی کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کچھ نیم تھے جس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ نیم آپ کے دانتوں سے جڑی ہوئی سمسیاں سے دور رکھنے میں مدد کریں گے اور آپ کے دانتوں کو بھی سوست رکھیں گے اب میں تم کو ایک ایسے دنٹ منجن کے بارے میں بتاؤں گا جس کا استعمال کرنے سے آپ کی دانتوں سے جڑی ہوئی سبھی سمسیاں سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ دانتوں سے جڑی کیسی بھی سمسیاں کا اگر سامنا کر رہی ہوں گے تو بس اس ایک دنٹ منجن سے آپ کی ساری کی ساری سمسیاں دور ہو جائے گی اگر آپ کے موہ سے بدبو آتی ہے یا آپ کے دانت پیلے پڑ گئے ہیں یا آپ کے دانتوں میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے تو ان سبھی سمسیاں سے یہ ایک دنٹ منجن آپ کو دور رکھے گا اس دنٹ منجن کو آپ کو روز روز بھی نہیں کرنا ہے اگر آپ اس دنٹ منجن کو سبتہ میں دو بار بھی کر لیتے ہیں تو بھی آپ ان سبھی سمسیاں سے بچے رہیں گے سبتہ میں دو بار بھی کرنا آپ کے لیے کافی ہوگا اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک چیز چاہیے جس کو فٹکری کہتے ہیں فٹکری ہم سب کے لیے ایک وردان ہے جو کی ہمیں پرکرتی سے آسانی سے مل جاتی ہے جس کا ہمیں استعمال کرنے سے دھیرو فائدے ہوتے ہیں آپ کو فٹکری کا ایک پتھر لینا ہے اور اس کو کوٹ کوٹ کر کے پاؤڈر بنا لینا ہے اور اس پاؤڈر کو آپ کو توے پر دھیمے دھیمے آنچ پر سیک لینا ہے اگر ہم اس کا پاؤڈر نہ بنا کر کے اس کے ٹکڑوں کو توو پر رکھیں گے تو اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا اس لیے آپ کو اس کا پاؤڈر ہی توے پر رکھنا ہے تاکہ جلدی سے آپ اس کا دنت منجن تیار کر پائیں دھیرے دھیرے یہ فٹکری کا پاؤڈر پگھلنے لگے گا اور یہ ایک پانی کی طرح ہو جائے گا اسے ایسے ہی پگھلنے دیں اور اُبلنے دیں دھیرے دھیرے اس میں گوبارے اُٹھنے لگیں گے آپ کو اسے اچھے سے پکا لینا ہے جب یہ اچھے سے پک جائے تو آپ کو آج کو بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ پاپڑ جیسا ہو جائے گا ڈال دینا ہے کیونکہ ہمیں اس کو واپس سے پاؤڈر بنانا ہے تاکہ ہمارے دانتوں میں اس سے کوئی سمسیہ نہ ہو اور اس پاؤڈر کو چھاننا بھی بہت ضروری ہے جس سے کوئی بھی موٹا کڑ ہمارے دانتوں کو پریشان نہ کر سکے اب آپ کو دو چمچ فٹکری کا پاؤڈر لینا ہے اور اس میں ایک چمچ سیندہ نمک کا پاؤڈر ملا دینا ہے اب آپ کو فٹکری کے اس مشرن سے آپ کو سیندہ نمک کا پاؤڈر ڈال کر کے اسے ایک گوتر میں بھر کر کے رکھ دینا ہے اب بار ہی آتی ہے اسے استعمال کرنے کی تو اس کو یوز کرنے کا طریقہ آپ کو دھیان سے سمجھنا ہے اس کے لیے آپ صبح جو بھی ٹوٹ پٹ استعمال کرتے ہیں اسے ہی استعمال کر سکتے ہیں یا جو ہم نے نیم کی دانتوں بتائی ہے اس کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ دنت منجن سوتے سمیں رات میں استعمال کرنا ہے اگر آپ اسے روز کر سکتے ہیں تو اور اچھا ہوگا لیکن اگر آپ روز نہیں بھی کر سکتے ہیں تو سبتہ میں دو سے تیم بار ضرور کریں ایسا کرنے سے آپ کے دانتوں کا جو درد ہے مسورے میں جو سوجن ہے موم گے جو چھالے ہیں موم کی جو بدبو ہے دانتوں کا جو پیلاپن ہے ان سب سے آپ کو نجات مل جائے گا یہ دنت منجن آپ کو بہت ہی فائدہ کرے گا اس کے آگے وہ گروہ جی کہتے ہیں کہ بیٹا ان نیموں اور اس دنت منجن کا پریوگ آپ کریں گے تو آپ کو آپ کے داتوں میں فائدہ ہی دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد وہ گروہ جی اپنا پروچن ختم موسیقا